میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور گھار کے تمام تر ہندو، مسلم، دلیت، اگرے پیچھے، عورت اور مرد، طلبہ اور موجوان سبوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا کنڈیڈیٹ جیت جاتا ہے تو آپ آپے سے باہر نہ مو جیت جانے والے پر بری ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن میں جیت جانا جیت نہیں ہے بلکہ ایک موقع آپ کو ملتا ہے اصل جیت تو یہ ہوتی ہے جب آپ اپنے نیک ارادوں پر اور عوام کی امیدوں پر کانیاب ہو جائیں اصل جیت وہ جیت ہے یہ تو ایک موقع عوام میں آپ کو دیا ہے پانس سال کے بعد پہ ہوگا کہ عوام کی امیدوں پر آپ پورا اترے گی نہیں اترے اصل جیت اس وقت جی ہوگی ہے اور جہاں تک ہمارے سکرشت کھوڑا لوگ میں اگر ہمارے لوگوں کو کئی سکرشت ہوتی ہے اور دوستوں کو کئی سکرشت ہوتی ہے اس سے ہرگز ہرگز معایس ہونے کی ضرورت نہیں ہے عوام نے جسے قبول کیا وہ کام کریں گے اور جس کو نہیں دیا موقع ہم اور قوم کے درمیان میں ملت کے درمیان میں سماجلے میں اور کام کریں گے تاکہ آگے ہوں جب موقع بلے بلخصوص میں امور بیران صفا کے اور سیمان چل کے تمام تر کارکران سے کہوں گا کہ ہماری کئی جگہوں پر ہماری جیت یقین نظر آ رہی ہے اور اللہ کہنے ہمارے حق نہ ہو لیکن نتائج آنے پر ہم تمام تر کارکران سے بلخصوص اور تمام تر شہدائیوں سے یہ گزارش کریں گے کہ اچھل، کود، پٹاخے، نعرے وازی ان چیوں سے پریز کریں امائیم کا اپنا ایک طورہ انتیاز ہے کہ ہم جیت میں اترانے والے بھی نہیں ہیں ہم ہار میں گھبرانے والے میں بھی نہیں ہیں گماری کے پیر کو آپ نے دیکھا ہے ساون میں دلن کی طرح سجھ جاتا ہے اور اگھنپوس مارک کے مہینے میں وہ بلکل ننگا ہو جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیت میں اترانے والے بھی نہیں ہیں تو ہار میں پھر گماری کے پیر کی طرح ہو جاتے ہیں کچھ لوگ خجور کی درست کی طرح ہوتے ہیں جس پر بہار و خزا کا اثر نہیں ہوتا یہ ماجم اسی کا پیغام دیتا ہے کہ جیتنے میں اترانے والے میں گھبرانے والے میں